شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا نئی دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے ووٹس اپ پر میسج کریں یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا تفصیل سے جانے شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے برج ہم اس رقم کے بڑے لوگ جو پچھلے دنوں سے جوڑوں کے درد کے مسائل اکمر کے درد سے پریشان ہے اس ہفتے مناسب خوراک کے نتیجے میں صحت میں بہتری آئے گی ایسی صورتحال میں صحت بخش غزہ کھانے کے ساتھ باقائدگی سے یوگا اور ورزش کریں اگر آپ طویل عرصے سے مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو اس ہفتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی کمائی بڑھانے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے دوستوں بزرگوں وغیرہ سے مشورے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں امکان ہے کہ گھر کے کسی فرد کا مشورہ آپ کو اس ہفتے اضافی رقم کمانے میں مدد دے گا جس سے آپ کا دماغ خوش رہے گا اس کے علاوہ آپ اپنے خاندان کے افراد پر کھلے دل سے خرچ کرتے اور ان کے لیے تہائف خریدتے نظر آئیں گے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مصبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا ان کے ساتھ مصبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے اس ہفتے آپ تعلیم کے سلسلے میں بیرون مرک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ مدت آپ کو سخت محنت کرنے کی ترغیب دے گی اور اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اپنی بہترین کوشش کریں اور اپنے والدین کو آپ پر فخر محسوس کریں اس ہفتے اپنی ازدواجی زندگی میں امن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہوگا چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو پہلی رقم کے نمائندے خطرات مول لینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اہداف کے حصول میں جا رہانا ہوتے ہیں جس سے ورشب کے تمام نکتہ نظر کو ٹھیس پہنچتی اس نے صرف سوچا کہ یہ اتنا بکھرا ہوا اور جذباتی کیوں ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ اب جو چاہتے ہو اسے حاصل کر کے پرسکون سر رکھیں ایک ہی وقت میں میش ورشب کی جہت اور سست روی سے ناراض ہے جسے وہ تھکاوٹ کے طور پر غلط بیان کرتا ہے ایسی صورت میں آگ کی علامت بور ہو جاتی ہے اور ساتھی میں دلچسپی کھو دیتی ہے یہ ممکن ہے کہ برش کے بارے میں میش کی رائے بدل جائے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ورشب کی طرف سے حمایت اور دیکھ بھال کرتا ہے اس رشتے میں پیسہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شیار کے طور پر دیکھیں گے حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحسار کی تریف کریں گے اس پارٹنر کی بنیاد ہے اب بلکل ٹھیک ہے حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز اب کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ اب پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مصبت نتائج کی نشونما میں معاون ہے جبکہ نیڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے لیکن توتے کا تواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے اس تعلق کے منفی پہلوں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے برج سورل اب کے چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کو نوین گھر کے مالک کے طور پر پہلے گھر میں رکھنے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لحاظ سے سازگار ہے کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے اس لیے بہتر صحت سے لطف اندوز ہوں اور وٹامن سی سے بھرپور غزائیں باقائدگی سے کھائیں مالی اور مالیاتی فائدے کی لحاظ سے یہ ہفتہ معمول سے بہتر رہے گا کیونکہ اب کی رقم کے مقامی افراد کو اپنے شریک حیات کے خاندان یا آبائی جائدات سے اچانک فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اس عرصے کے دوران بہت سے مواقع کا صحیح استعمال کریں چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے گیارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے کام کی جگہ سے جلدی گھر آنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کو کامیابی ملے گی اس دوران ایک پرانی فیملی البم اور کوئی پرانی تصویر آپ کے خاندان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی پرانی یادوں کو تازہ کر دے گی اور آپ کو اس یاد سے متعلق واقعات یاد آنگے آپ کے پاس اس ہفتے اپنے کریئر میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا ہر موقع ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے چاند کی علامت کے حوالے سے اتاد کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ گھر سے دور کسی اچھے یا بڑے کالج میں داخلہ لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس وقت امکانات کچھ زیادہ ہی سازگار نظر آتے ہیں لہذا اس کے لیے بہت سے طلبہ کو اپنے اساتذہ کی مدد لینے کی ضرورت ہوگی تاہم اس مدت کے دوران کسی بھی وجہ سے شارٹ کٹ لینے سے گریز کریں ورنہ آپ کو زندگی بھر پستانہ پڑ سکتا ہے جب یہ کام کرتا ہے تو یہ رشتہ سب سے زیادہ پیچیدہ سنسنی خیز اور بے ساختہ ہو سکتا ہے دو میش افراد جو حقیقی طور پر محبت میں ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں تک لے جانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا تاہم کچھ سمجھوتوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باہمی خوبیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جا سکے اگرچہ میش ٹوین کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیشہ رقم کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس شراکت میں میش کی مطابقت کا تقاضہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کو کبھی کبھار جیتنے ایس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے صرف کبھی کبھار اس سے مدد ملتی ہے اگر دونوں شراکتداروں کے اپنے اپنے شوق اور دلچسپیاں ہوں جہاں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں قط نظر اس کے کہ ان کے ساتھی ہیرو تعلقات کے موروسی مقابلے کو منظم کرنے کے لیے مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکتدار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکتداروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شبوں میں کامیاب ہونا چاہیے اس سے درجہ حرارت کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خودغرزی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش اور جذبے کا اچھا پہلو سامنے آئے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے پاہم اپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے اس لیے بہت محتاط رہی کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں برج جوزہ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری اور راہوں کے گیارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی اس دوران اب توانائی سے بھرپور ہوں گے اور اپنے کام کو مستعدی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ایسی صورتحال میں آپ کو غیر پیداواری چیزوں پر توجہ دینا چھوڑ دینا چاہیے اس ہفتے کے دوران بڑے گروپ میں مالی شرکت آپ کے لیے دلچسپ ثابت ہوگی اگرچہ اس سے آپ کے اخراجات کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ اپنا گھر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے خاندان میں بحث ہو سکتی ہے اور آپ کے بزرگ بھی اس ہفتے اسی تناظر پر توجہ دیں گے اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ اپنے خاندان کے افراد کو کھانے اور مٹھائیاں کھانے کے لیے باہر لے جا سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے نوین گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے کیریئر میں مہارت بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی ورنہ آپ کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں کر پائیں گے اس کا برا راست اثر آپ کے کیریئر پر پڑے گا اور ساتھ ہی آپ کو فیصلے کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے چاند کی نشانی کے حوالے سے اتارب کے گیارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے جو طلبہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں ان کے اچھے نتائج نظر آئیں گے کیونکہ اس ہفتے ان کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ طلبہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصان دے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے دونوں کی زندگی کی طرف یک سا نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے عبدی محبت کا تجربہ کریں گے دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے دونوں ازاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے برج سرطان چاند کی علامت کے لحاظ سے زوہل کے آٹھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ مسالہ دار اور تیل دار کھانے کی عادت اس ہفتے آپ کو بیمار کر سکتی اس لیے اپنی خوراک پر قابو رکھیں اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے خوب کھائیں اس کے ساتھ ساتھ اس دوران آپ کو باقاعدہ ورجش اور یوگا کرنے کی بھی ضرورت ہوگی اس ہفتے کے آغاز سے اس کے اختتام تک آپ کو اپنے تمام جاننے والوں اور قریبی دوستوں سے دور رہنا ہوگا جو آپ سے بار بار قرض مانگتے ہیں کیونکہ اس وقت قرض پر رقم دینا آپ کے لیے نقصان دے ہوگا اس ہفتے کے دوران آپ کا دوست یا قریبی دوست آپ کے مشوروں یا مشوروں کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا اس کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیا جائے گا اس کی وجہ سے آپ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کی بھی توقع ہے اس ہفتے سے یاروں کی پوزیشن اس امکان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس عرصے میں آپ کے بہن بھائیوں دوستوں رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازات پیدا ہو سکتے ہیں جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے اطار کے دسویں دھر میں ہونے کی وجہ سے اس رقم کے تمام طلبہ جو بیرون ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے کے وست میں کوئی اچھی خبر مل سکتی تاہم اس کے لیے آپ کو اپنی توجہ اپنے مقصد کی طرف رکھنے کی ضرورت ہوگی جب یہ کام کرتا ہے تو یہ شراکتداری تمام رقم کے جوڑوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مرات کی ضرورت ہے اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے آئس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے رشتے کی معروسی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قط نظر ایکسل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا دونوں شراکتداروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی سنتوں میں ترقی کرنا چاہیے اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے تمام مصبت پہلوں کو چمکنے کا موقع ملے گا اور یہ باہمی بے حصی کا معاملہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ شدید سماجی سرگرمیوں کے وقت قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے پیار کی کمی ہے اور نہ ہی یہ انہیں کامیاب محبت کرنے والے بننے سے روکتا ہے ساتھی کی موجودگی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کینسر اور بستر میں اس کی آلہ ہم آہنگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے ان کا جذبہ اور کھلاپن انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی سے نوازتا ہے جو دلچسپ اور موافقت پذیر ہو برج اسد چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے نوین گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لحاظ سے سازگار ہے کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے اس لیے بہتر صحت سے لطف اندوز ہوں اور وٹامن سی سے بھرپور غزائیں باقائدگی سے کھائیں آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے کافی اچھا رہنے کا امکان ہے کیونکہ اس دوران کئی سیاروں کا پہلو آپ کے حق میں کام کرے گا اور آپ کو بہت سے مواقع فراہم کرے گا جن کی مدد سے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے اور اپنی جمع شدہ دولت میں اضافہ کر سکیں گے اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مصبت خیالات پیدا ہوں گے اس ہفتے آپ کا ذہن اپنے کاموں کی بجائے اپنی راحتوں کی تکمیل کے لیے زیادہ وقف ہوگا ایسی صورتحال میں صرف اور صرف مقاصد کی طرف توجہ مرکوز رکھیں اور جذباتی معاملات سے گریز کریں دوسری صورت میں آپ کے لیے مصیبت پیدا ہو سکتی ہے چاند کی نشانی کے اعتبار سے اتاد کو نوین گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے یہ وقت قلبہ کے لیے خاصہ اہم ہے کیونکہ اس وقت آپ اپنی محنت کی طاقت سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے اسی وقت آپ کی کامیابی بھی بڑھے گی اور ترقی کرے گی جس سے معاشرے میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی عزت بڑھے گی یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ سمجھا جاتا ہے ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے یہ نشانی انتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندے ہی کرتا ہے برج سمولا اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت بہت بہتر رہے گی کیونکہ اس دوران آپ خود کو ہر قسم کے تناؤں سے دور رکھ سکیں گے اگرچہ موسم کی تبدیلی کے دوران آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی آٹھویں گھر میں مشتری اور راہوں کے چاند کی علامت کے حوالے سے موجود ہونے کی وجہ سے اگر اپنے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں اس ہفتے آپ کا قریبی دوستہ خاندانی رکن آپ کے خراب رویے کی وجہ سے آپ سے تعلق توڑ سکتا ہے اس کا برا راست اثر آپ کی خاندانی زندگی پر پڑے گا ایسے میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسے حالات ابریں تو اپنے رویے میں لچک پیدا کریں اور دوسروں کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے میں نہ پڑیں یہ وقت خود تشخیص اور اپنی ماضی کی غلطیوں اور تجربات سے سیکھنے اور سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن کیریئر میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے مسابقت کا احساس آپ کو ایسا کرنے سے روکے گا جس کا اب پر منفی اثر پڑے گا اور آپ اپنی ماضی کی غلطیاں دوہراتے ہوئے نظر آئیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے اتارت کے آٹھیں گھر میں ہونے کی وجہ سے تعلیمی میدان میں اس رقم کے لوگوں کو پورے ہفتے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بزرگوں اور اساتذہ کی مدد لینی پڑے گی ایسی صورتحال میں یہ سمجھ لے کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور ہر موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس پر زیادہ توانائی اور وقت خرچ کرنا پڑے گا اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ مطالعہ کے دوران بزرگوں سے مدد لیں علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ اتارت کے حقیقی اور قابل احترام مضامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارا اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور زائچہ سے پیدا ہوتے ہیں ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑوان انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناغوار خصوصیات دیکھیں گے اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کام پر کنیا اور کنیا کی مطابقت کے درمیان کامیاب مطابقت مصبت نتائج دیتی ہے ان کی تریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اتارد کے دو نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہے دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قط نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے وہ سرپرستی تشویش اور اپنے پیارے کی فلاہ و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی لہذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روک و زخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی اب کی تریف کرتی ہے دوستی میں زمینی انصر کا نشان انتہائی وفادار ہے ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ باتچیت میں ترقی کرتے ہیں برج میزان چانگ کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے ساتھویں گھر میں ہونے اور مشتری کے چاند کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مصبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ میل جول میں مدد فراہم کریں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی جس کی وجہ سے آپ کا حصلہ اور اعتماد بڑھے گا ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس پورے ہفتے اپنے بچے کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ توقع سے زیادہ مالی طور پر تنگ ہوں گے لہذا اس معاملے کو اکیلے حل کرنے کے بجائے ان مسائل کے بارے میں اپنے ساتھی سے بات کریں آپ اکثر اپنی استطاعت سے زیادہ وعدے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود کو گہری پریشانی میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس ہفتے آپ کو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے بصورت دیگر آپ اپنی اصنات بھی کھو سکتے ہیں اس لیے اس کام کا وضع کریں جس کو آپ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو لوگ شراکتداری میں کاروبار کر رہے ہیں وہ اس ہفتے اچھا منافع کما سکتے ہیں کیونکہ تکنیکی اور سوشل نیٹ ورکنگ اس وقت آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے چاند کی علامت کے حوالے سے اتاد کے ساتھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے بہت سے طلبہ اس ہفتے اپنے ذہن کو تازہ رکھنے کے لیے اپنے دوستوں آقریبی دوستوں کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں تاہم اس طرح کی کسی بھی چیز کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام نامکمل کورسز کو چھپا لیں لیبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل پر بات کرتے ہیں جیسے کریئر کے انتخاب اور آنگنیے انہیں ایک طویل مدد کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشاورانہ مفادات اکسی بھی قسم کے سیکھنے اترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہوں یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے یہ دونوں اقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں تاہم سچے جذبات بلاخر ان شراکتداروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان کلام پیش کرنے سے رکتا ہے تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے کوئی بھی اس لیبورا اور لیبورا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے اور اگر لیبورا اور لیبورا اس مقام تک پہنچتے ہیں تو نتیجہ گربڑ ہو جائے گا لیبورا ہیرہ پھیری اور غیر فعال جارہانہ ہو جائے گا جبکہ لیبورا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا اگر وہ ایک دوسرے ارشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو اقلی طور پر حل کریں گے لیبورا کا تعلق تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں لیبورا وہ نشان ہے جس میں زہرہ واقع ہے وینس لیبورا اور سیارہ کا حاکم ہے جو چاند کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے جذبات کی قدر اور استحکام جو لیبورا کو دریافت کرنا ضروری ہے جب اقلی لیبورا تصویر میں داخل ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے لیبورا فوری طور پر اپنے پارٹنر کی توقعات کے مطابق ہو جائے گا وہ حقیقت سے زیادہ اقلی بننے کی کوشش کرے گا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکل دیا ہے جمع ہو جائیں گے ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے لیبورا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے برج اقرب آپ کو سماجی تعملت کے بجائے اپنی صحت کو پہلی ترجی دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے اب چہل قدمی پر جا سکتے ہیں اور خود کو صحت مند اور فٹ رکھنے کے لیے باہر کا کھانا کھانے سے گریز کر سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے دوست اور کچھ قریبی رشتہ دار ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر آپ کو ہر قسم کی مالی مشکلات سے نکالنے میں مدد کریں گے ان کی مدد سے آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی قرض کی ادائیگی بھی کر سکیں گے اس ہفتے اپنے خاندان کے فرد پر اندھا اعتماد کرنا اور انہیں اپنے راز سے آگاہ کرنا آپ کے ذہنی تناؤں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے ہر ایک کو اتنا ہی بتا دیں جتنا ان کی ضرورت ہے ورنہ آپ کی تصویر خراب ہو سکتی ہے اس ہفتے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے امکانات ہیں جن سے آپ اپنے کام کی جگہ پر بے چینی محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ اہم منصوبوں پر کام کرنے کا موقع ملے گا اس سے آپ کو ان کے ساتھ تمام اختلافات کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور آپ ان سے تحریک لیتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح مضبوط گھر بنانے کے لیے مضبوط بنیاد رکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح بہتر مستقبل کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاہم آپ کو اس ہفتے بالکل مختلف سمت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا جائے گا سکورپیو اور اسکاپیو مطابقت کے معاملے میں دونوں بچوں کو اپنے رشتے میں آسانی محسوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات نکتہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں پانی کے انصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے ایک تیز دھارہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے ان کی مماسلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے یہاں صورتحال کو بچوں کی غیر متوقع اور پرسراریت سے بچایا جاتا ہے جو ہمیشہ ان کے شراکتداروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے جب بات اسکرپیو اور اسکرپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکرپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے مریخ جن کا دیفتہ اور پلوٹ خواہشات کا دیفتہ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے وہ سطح پر پر اعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن سخت پرد کے نیچے ایک کمزور جذباتی ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہشمند دو افراد آپس میں مل جائیں گے پانی کے نشانات ایک لطیف وزدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے ان کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے ایک ساتھ خاص تعلق ہے ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہے اور وہ اکثر باطنی علم نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں حالانکہ وہ ان میارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہی را پھیری کا سہرہ لیتے ہیں اور جبکہ عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی برج قوس چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری پانچویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے صحت کے لحاظ سے وقت خاصا اچھا رہے گا اور اس سے آپ کی صحت مضبوط رہے گی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں گے جس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھنے کا امکان ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا رہے گا جن تاجروں نے ماضی میں منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈیل کی تھی ان کو اس ہفتے ایک اچھا اشارہ مل سکتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی ڈیل بہت کامیاب ہو یہی وجہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کرنے کے کئی امکانات دیکھ سکتے ہیں آپ اس ہفتے اپنے آپ سے ناراض رہیں گے کیونکہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے خاندان کی مداخلت کی وجہ سے اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزارنے سے قاسر ہے ایسی حالت میں گھر کے افراد کے تئین آپ کا مزاج بھی تھوڑا سا بدتمیز نظر آئے گا یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت مشکل ثابت ہونے والا ہے ایسی صورت حال میں اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے پارٹنر کے ساتھ تمام اختلافات کو دور کرنا ہوگا اس ہفتے اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر سے دور رہنے والے طلبہ کو پورا ہفتہ گھرے لو کاموں جیسے برتن اور کپڑے دھونے میں گزارنا پڑے گا جس سے انہیں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں ایسی صورت حال میں اب کے لیے مناسب رہے گا کہ اب پورے ہفتے کے وقت کو استعمال کرنے کے لیے منصوب آبندی کرے مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دو متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آرہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکوہل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دخ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائی جوڑی میں ہونا ضروری ہے اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ان کے ساتھ ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں اسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر سلا کر لے گا دخ ایک تبدیلی کی علامت ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہیں ایک اتحاد میں جب شراکتداروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے مؤخر الزکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے چونکہ وہ ماتو اکان کشی ہیں اور دھوکہ دہی کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی کم بیانی میں مشغول نہیں ہوں گے دوسری طرف ایک دوسرے پر بلا ضرورت براراست اور تیز حملے انہیں باہمی طور پر ناراض کرتے ہیں تاہم جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے وہ طویل عرصے تک غصے کا شکار نہیں رہ سکتے اور انہیں فوری طور پر باہمی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے عام ذہنیت اور دلچسپیاں طویل المددتی دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار تھوس بنیاد فراہم کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید کچھ بن سکتی ہے برج جدی آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ پر اعتماد اور تیز ہیں اور آپ کو کسی کی حوصلہ افضائی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس ہنر سے فائدہ اٹھائیں اس کا بھرپور استعمال کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے کی ترغیب دیں اس ہفتے اب تخلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے تاہم اس دوران ہر دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں اس ہفتے خدشہ ہے کہ گھر کے کسی فرد کی خراب صحت کی وجہ سے ماضی میں فیملی کے ساتھ سیر پر جانے کا پروگرام کچھ وقت کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ اور گھر کے بچے کچھ ناخوش نظر آئیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے پیشہ ورانہ بنیادوں پر یہ ہفتہ آپ کی رقم کے لیے بہت اچھا رہنے کا امکان ہے کیونکہ اس وقت ستارے مکمل طور پر آپ کے حق میں ہوں گے لہٰذا آپ کو اپنے پیشے اور کریئر میں بہت زیادہ قسمت اور قسمت ملے گی اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی آپ کے الجے ہوئے ذہن کے پیچھے بنیادی وجہ ہوگی جو آپ کی تعلیم کو متاثر کرے گی ایسی صورتحال میں اپنی محبت اور علمی زندگی کے درمیان سے ہی ہم آہنگی پیدا کریں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی محبت کے لیے گزاری ہے اور یہ ہفتہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی تعلیم دینے کی ضرورت ہے مکر سیارہ زوہل کی حکمرانی ہے بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مکر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جڑنا مشکل لگتا ہے مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روز مرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہے اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام الوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں کیپرینس کارڈنل علامات ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی اپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، ازائم اور استقامت دبنا ہے وہ دونوں ورکہ ہلک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں رکتی تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھ ہی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دے ماحول پیدا کر سکتا ہے کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشت کرے گا برج دلو اگر آپ سبزی خور ہیں تو اس ہفتے آپ کو کمزوری کے مسئلے سے نجات مل جائے گی تاہم اس کے لیے بہتر ہوگا کہ باہر سے کھانا منگوانے کے بجائے گھر کا بنایا ہوا کھانا کھائیں اور کھانا حضم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً تیس منٹ پیدل چل اس ہفتے آپ کے گھر میں کسی مہمان کی اچانک آمد آپ کو بتائے بغیر آپ کے مالی حالات کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی مہمان نوازی اور آرام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ اپنے اردگرد کے لوگوں خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشان محسوس کریں گے اس سے آپ کا ذہنی تناو بھی بڑھے گا ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں پڑھ سکتے ہیں اس ہفتے جو لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ آپ کی کام کرنے کی صلاحیت سے متاثر ہوں گے وہ آپ کی طریف بھی کریں گے اور آپ ان کے ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھانے کا سوچتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے آپ کو مارکٹ میں اپنے آپ کو قائم کرنے کے مواقع حاصل کرنے میں مدد ملے گی اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی کوششوں اور محنت کے مطابق نتائج مل سکتے ہیں اس بہانے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور شروع سے ہی اپنی پوری کوشش کریں کوبب اور کوبب کی مطابقت انسانیت کے مزید مصبت پہلوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا کوبب سے یاروں زوہل اور یورینس کے تحت آتا ہے یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے جو ایکورسکی اقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے زوہل پانی بردار کو ذمہ داری کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے یہ ایک ہوا کا نشان ہے اس لیے وہ اپنی دانشورانہ صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں کوبب ایک مقررہ نشانی ہے یہ اس میچ کو خوفناک طور پر زدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرہ کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی ان کی صلاحیت ہے افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے ایکورسہ اور ایکورسہ کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے وہ مہنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی حوص نہیں رکھتے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وہ سماجی جانور ہے اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانی کے لیے کافی اچھا ہے لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے لہٰذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے برج ہوت آپ کے گھر میں آپ کے شریک حیات کی خراب صحت آپ کے تناو اور پریشانی کی بڑی وجہ ہوگی اس کی وجہ سے آپ کا دماغ مشغول رہے گا اور آپ اپنے کام کی جگہ سے جلدی چھٹی لے کر گھر جانے کے لیے بے چین دکھائی دے سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنا سکیں گے ایسا ہی اس طرح آنے والے وقت میں آپ کو اچھے فائدے ملیں گے کسی بھی وجہ سے رات گئے تک گھر سے باہر رہنا یا اپنی سہولیات پر ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کرنا اس ہفتے آپ کے والدین کو ناراض کر سکتا اس لیے اس بات کو شروع سے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو ڈانٹ پڑ جائے اثر زنش کی جائے کیونکہ اس سے آپ کا مزاج خراب ہو جائے گا ساتھ ہی خاندانی ماحول میں خلل بھی نظر آئے گا اس ہفتے آپ اپنے ایمان اور ذہانت سے تمام رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے زہل کے بارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ اپنے توانائی کا اضافہ دیکھے گا جس کی وجہ سے آپ دفتر سے واپس آنے کے بعد بھی گھر پر کام کرنا پسند کریں گے تاہم آپ ایسا کر کے اپنے خاندان کو ناراض کر سکتے ہیں وہ طلبہ جو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ معمول سے کچھ زیادہ منفی ثابت ہوگا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ کاموں کی وجہ سے آپ کا دماغ بھٹک جائے اور اس کے نتیجے میں آپ اس وقت اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو پڑھائی اور دیگر کاموں کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے میش اور میش کی مطابقت دو جذباتی حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے وہ دونوں مطابقت کو کام کرنے کے لیے یقصہ طور پر اہد کریں گے دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے لہٰذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا میش پانی کی علامت ہے دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے چیز کے بارے میں بحث کریں گے اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکتداروں کا انزمام ہوگی ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے وارٹر بیرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار اسوسییشن بنا دے گا تاہم غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے اس ہفتے کا مبارک صدقہ ساتھ اجناس کا صدقہ ہے ساتھ اجناس بہتے پانی میں صدقہ کرے یا چرند پرند کو ڈالے اور حشرات کو ڈالے اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ اللہ الرحمن الرحیم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا مبارک ہے شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا نئی دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے بوٹس اپ پر میسج کریں